موسیقی اس کے ساتھ نون لیگ اب گرینڈ ڈائلاؤگ پر تیار ہے مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دو پارٹیوں کو چھوڑ کے سب سے بات ہو سکتی ہے گویا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات نہیں ہو سکتی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مخالفت میں ہی تو ان کی ایک پپولیٹی بنی ہے پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں کو واپس کیا لے لے گی اور ساتھ اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود حملے کو تیار ہے آخر میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی سینئر سیاستان ہے سابق و فجیر ہیں دورانی صاحب آپ نے اقتدار کے عوان بھی دیکھے اور آج آپ دور سے بھی منظر دیکھ رہے ہیں تو یو ہیو ایڈوینٹیج آف ربنگ یور شولڈرز بھی میرے بڑا سادہ سا سوال ہے یہ کمپنی چلتی نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی سب دو ہزار چوبیس جو ہے اس کی مجھے مماسلت جو ہے وہ دو ہزار ساتھ سے بہت زیادہ لگ رہی دو ہزار ساتھ وہ کیسے جب وہ آخری سال تھا ہماری مشہر صاحب کی گورنمنٹ کا ایک جگہ پہ فائر فائٹنگ کرتے تھے دوسری جگہ آگ لگ جاتی دوسری جگہ بجھاتے تھے تیسری جگہ آگ لگ جاتی اپنا گھر ہی اپنے خلاف ہوا تھا اپنی عدالتیں اپنے خلاف ہوئی تھی پھر بھی اقتدار تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیرہ کے بعد ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اپنی باڈی خود رییکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے خلاف تو اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی پوری مشینری جو ہے خود اپنے خلاف کاف کام کر رہی اور جس ملک کی اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ خود اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دے پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے پھر نان بھائیوں کو مار رہے ہیں پھر نان بھائی نے تو روٹی بیچنی ہے جتنی روٹی بکے گی اتنا ہی ہاں یا تو پہلے والا کام کریں نا کہ اپنے تندور لگا کے گھر کے تندور بھریں اور دو روپے کی روٹی دیتے ہیں نہیں پہلے اپنے تندور لگایا تھے اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم غریبوں کے تندوروں سے ٹھیک ہے جی پولیس کی کمائی کروائیں گے ہم غریبوں سے مطلب پچھلے کیا ہوا الیکشن کے اندر ہم پولیس کے ذریعے جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو فتح کریں گے اور کر لیا یا نہیں کیا جو بھی کچھ ہوا وہ تو ریزلٹ آگیا تو بات یہ ہے کہ آپ اگر حکومت خود اپنے عوام سے جنگ کرنے نکل آئے تو اس صورت میں وہ کمپنی کتنی دیر چلے گی میں یہی سے آگے بات بڑھاتا ہوں ہمیں سینئر تذیعہ نگار عامر زیا صاحب نے جائن کیا یہ بڑی دلچسپ اینگل ایک دیا جناب محمد علی دورانی صاحب نے کہ یہاں ایک طرف تو we are at war with ourselves جس طرح چند دن پہلے ایک بیانیاں سامنے لائیا گیا کہ جناب ایک بار پھر جو ہے ہم جائیں گے کوٹ پہن لیں گے کالا کوٹ پہن کے چل پڑیں گے جو چھے جیزز کی پیٹیشن کا معاملہ ہے اور پھر بتایا جاتا ہے جاویر لطیف صاحب تو جو بات کرتے ہیں ہم دوران ہی سکتے بھئی ہمارے تو پر جلتے ہیں نوے کروڑ میں ایک جو ہے وہ لے گیا ہماری سیٹیں چھین لے گیا ہم حکومت میں بھی ہیں یہ کیا ہوچ پوچ یہ کیا ہے کھیل پلیز ہمیں اس کنفیوزن سے نکالے گے آمرز یا بھائی کاش میں اس کنفیوزن سے نکال سکتا ہے کیونکہ ہم سب کنفیوزن کے شکار ہیں بہت بری طرح سے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری حکومنان شرافیہ ہے اس میں اس کو احساس زیان بھی کہتے ہیں کہ چلا گیا اس کے پاس سے اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ عوام میں اور ہماری کمرانوں کے جو فاصلے ہیں وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو لوگوں کا رد عمل ہے جو لوگوں میں غصہ ہے جو لوگوں میں بیگانگی آگئی ہے انڈیفرنس آگیا ہے اور اس پورے سسٹم کے خلاف ان کے ذہنوں میں بے شک اس کا اظہار نہیں ہو رہا اس طرح سے سڑکوں کے اوپر لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے بیسری صدی کا پاکستان مسلط ہے کسی صدی کے پاکستان کے اوپر اور بلکل صحیح کا درانی صاحب نے کہ اس وقت جو ہے لگتا ہے یہ کہ ہم لوگ اپنے مرکز سے اٹھ گئے ہیں ایک زمانے میں پاکستانی ریاست کے پاس بڑا مضبوط بیانیاں ہوتا تھا ہر چیز میں بیانیاں تھا فورن افیرز کے اوپر ہوا کرتا تھا ہماری دومیسٹک پولٹکس کے اوپر ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں جو بیانیاں تھا وہ ہمارے جو کورڈ سیکیورٹی نیشن انٹرسٹ ہوا کرتے تو اس پر بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا آج اس بیانیاں کو آگے بڑھانے والا آپ کو نظر نہیں آرہا اور جو بلکل صحیح لفظ کا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے تو ہم اگر چاہتے کہ ہماری معیشت بحال ہو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا مارچی چیلنج ہے اس کی پہلی شرط ہی ہوگی کہ سیاسی استقام آئے ابھی آج دیکھیں کہ جس طرح سے صدر محترم تقریب فرما رہے تھے اور پھر جو محول بناوا تھا جو وہ کہہ رہے تھے وہ خود ہی سمجھ پا رہے تھے کہ جتنا شور تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے ہماری ہاں کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے نام پیس میں کوسروار حکومت بھی ہے لوگ کہیں گے کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ بھی ہوں گے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں دیکھیں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جزادات کو حل کریں ہماری ہاں کوئی جزاد حل ہو کر ہی نہیں دے رہا ہم بیک ٹو دے سکوائر ون آ جاتے ہیں بار بار آ جاتے ہیں قائد صاحب تو مجھے تو اس وقت جو ہے نا بڑا لوگ مایوسیوں میں بلکل کہتے ہیں نا جھسے میں ہیں ان کو کوئی آگے سنہری کی رہا نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ کس کا کام ہوگا کون لوگوں کو امید دلائے گا کون لوگوں کو متحرک کرے گا کون لوگوں کو جوڑے گا اچھا آمرزیہ صاحب نے ملا یعنی وہ انڈورس کیا لیکن دورانی صاحب یہ اب اس کے پیچھے what is the matter in this madness کہ ظاہر ہے unpopularity آپ نے election سے پہلے جو سیٹوں کے نمبر دیئے تھے لگ بگ وہی نکلے وہی claim پی ٹی آئی کا بھی ہے اب یہ کیا ایک effort ہے کہ ایک بیانیا establishment کے خلاف بنایا جائے while staying in power کہ جناب شاید یہ ایک کلیشے ہے کہ یہ establishment کے خلاف ہو جائے تو آپ بڑے popular ہو جاتے ہیں یہ بکے گا سودا یہ اتنا ہی بکے گا جتنا سودا وہ بکا تھا کہ میاں صاحب زمین پہ پاؤں رکھیں گے تو پورا پاکستان نکل آئے گا یہ ایک حریوی ذہنیت کا آج سے بے خبر انسانوں کا ماضی کے خوابوں میں رہنے والے دیوانوں کا ایک خواب ہے کہ مطب جی ہم پاور میں بھی ہیں ہم اقتدار میں بھی ہیں اور ہم اقتدار کے خلاف جو ہے ہم جن کے جن کے کندوں پہ بیٹھ کے ہم حکومت میں آئے ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم تحریک جو ہے ان کا یہ تو پیشہ ہے کہ جس کے جو احسان کرے اسی کے لیے شر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب احسان کرنے والے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں وہ اتنے ارام سے کسی کچھ نہیں بنے دیتے تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اب اس کے پیچھے ایک اور اینگل ہے کائی صاحب جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہیں یہ پچھلے باون سال سے اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں چلے آ رہے ہیں اب آج یہ کیفیت ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اندر سے کھائی جا رہی ہیں اس وقت ازاری صاحب کا سب سے بڑا مخالف بلاول ہے اور میاں صاحب کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں جا رہے ہیں اور یہ ان کا آخری اس لیے ہے دور کہ اس کے بعد نہ ان کے خاندانی عامریتیں رہ سکتی ہیں نہ مروسیت چل سکتی ہے نہ ان میں وہ اہلیت بچی ہے کہ اس کو چلا سکے تو اب جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو تنکہ بھی نہیں ملتا سہارے کے لیے مریف فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں ہنٹنگ ویڈی ہاؤنڈ اینڈ رننگ ویڈی ہیر کہ ایک طرف یہ بیانیاں رانہ سناللہ صاحب کا بیانیاں جناب جعوید ستیف صاحب کا بیانیاں نوے کروڑ کی کہانی کسی ٹائکون کی کہانی حکومت میں بھی ہیں is there any method in this madness اور یہ کیا ہے اور اس کی objective کیا ہے یہ after the cuff ہے یہ very thought out planned ہے کیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے منیب صاحب بہت شکریہ قائد صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ اندازہ کیا لگایا جانا ہے بلکہ بات clear ہی ہے کہ حکومت تو یہ سو فیصد manufactured ہے اس کو تخلیق خود کیا گیا ہے اور جیسے بلکہ 2018 کے اندر بھی حکومت تخلیق کی گئی تھی لیکن اس وقت مرچ میں سالہ ذرا کم تھا یا ضرورت کم تھی اس دفعہ ذرا overdose ہے ہر چیز کی اور جس کے نتیجے میں جو خاص طور پر وفاق میں حکومت ہے وہ تو 100% ایسے ہی ہے کہ وہ manufactured حکومت ہے وہ mandate جو کہ ملا ہی نہیں ظاہری بات ہے لوگوں کا اس پہ سوال بھی ہے تشویش بھی ہے وہ حکومت اس وقت براجمان ہے مسائل بے شمار ہیں لیکن پی ایم ایل این کا ایک existential crisis ہے جو انہیں haunt کر رہا ہے دیکھیں لوگوں نے پاکستان مسلملی نون کے خاص طور پر وفاق کے اندر vote نہیں دیا number of seats بہت محدود تھی اس کو inflate کیا گیا بڑھایا گیا جو بھی کچھ ہوا اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو disconnect ہے وہ مسلملی نون کی قیادت اور voter کے درمیان اب پایا جاتا ہے اسی وجہ سے جو میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ہیں ان میں سے اگر چلیں میاں جاویل لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو نوے کروڑوں میں سیٹیں بیچی گئیں یا کچھ کیا گیا وہ تو تحقیق طلب معاملہ ہے لیکن جو گفتگو رانہ سناؤلہ صاحب کر رہے ہیں اس سے تو یہ بات بڑی ظاہر ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا سفر ہے کہ vote کو عزت دو سے لے کر establishment کی مدد لو تک کا سفر ہے یہ اتنا تلخ سفر ہے کہ ایک جگہ پر آپ کا moral high ground بہت زیادہ ہے آپ principles کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ compromised ہیں اور مقتدرہ سے ان کی دی ہوئی بے ساکیوں کے اوپر آپ اقتدار کے اندر آئیں ایسی صورتحال میں جو گفتگو میاں نواز شریف صاحب کی یہ دیرینہ ساتھی کر رہے ہیں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے ایک دوست مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کمیٹی ڈال دی ہے کہ کب میرا پھڑا ہوتا ہے تو وہ پھڑا آج نہیں لیکن کسی سٹیج پر جا کے ہوگا اور شاید میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا حساس ہے کہ اگر کوئی چیز مسلم لگ نون کو ایفیکٹیو لی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے اس وقت عوام نے جو ووٹ دیا ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کسی کو اچھا لگے برا لگے لیکن یہ تو ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کا سپورٹ بیس پاکستان سے بہت جانا ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں جو مسلم لگ نون کر رہی ہے حکومت میں جناب شباد شریف صاحب ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ جی بلکل نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں حامل آنی ہے اور جس طرح وہ کہیں ان کی کمانڈ میں چلنا ہے یہ مونیب صاحب میں روک رہا ہوں یہ تیہ ہے گڑ کاپ بیڈ کاپ اور ساتھ میں یہ مظر عباد صاحب کی بڑی دلچسپ ایک آئی ہے کہ سیلف اسٹیم بری طرح ہرٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی ان الیکشن ریزلٹ سے تو کیا یہ نی جرک رییکشن ہے کابو نہیں پا رہے اپنے اوپر اپنے اندر کی یہ ڈیفیٹ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں مونیب صاحب میں اس میں یہ ارث کروں گا کہ جو میرا ذاتی بحثیت ایک عام صاحبی یہ میرا جو اپنا اپنین تھا میں میاں نواز شریف صاحب کو مجھے موقع ملا میں لندن گیا اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور سعودیہ جا رہے تھے اس سے ایک روز کب میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے کسی طرح سے وقت ان سے مانگا نہیں تھا لیکن مل گیا جو اس ملاقات آدھے گھنٹے کی ملاقات میں میں اخذ کر پایا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ذہنی طور پر دوہزار سولہ سترہ یا اٹھارہ میں ہی بیٹھے ہوئے جبکہ پھلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا پری ڈی ایم کی حکومت گزر چکی تھی عوام کا غصہ اروج پر پہنچ چکا تھا نہ صرف ایک بیانیاں کی کمی تھی بلکہ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے لگا کہ ایک ڈسکنیکٹ بھی پایا جاتا ہے ووٹر سے اور شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ووٹر مسلم لیگ نون سے کتنا دور جا چکا ہے اور پاکستان تحریک کے انصاف کے بیانیاں وہ سچا تھا جھوٹا تھا اس کے کتنا قریب جا چکا ہے لہٰذا جو اس وقت کی صورتحال ہے میاں نواز شریف صاحب یقینی طور پر اس ریزلٹ سے بلکل بھی خوش یا مطمئن نہیں ہے ہاں ان کی سابزادی کی حکومت پنجاب میں ہے ان کے پتائی کی حکومت وفاق میں ہے لیکن یہ بات میاں نواز شریف صاحب بہت جہاندیدہ سیاستدان ہے پاکستان کے سینئر تلین سیاستدان ہے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس اور علم ہے کہ یہ حکومت کس طرح سے بنی اور بنائی گئی ہے اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایسی منفیکٹرڈ حکومت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اچھا دورانی صاحب ایک جو بات آپ نے بھی کہی اور مونیب فاروق صاحب نے بھی مختلف انداز میں یہ بات کہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں انسانی زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا پارٹیاں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی 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 مسلم لیگ نون یہ جو ان کے ایک تاریخ تھی ماضی تھا آج کے حالات میں یہ واپس یہ واپس دوبارہ پاپولیریٹی گین کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے ایک بیانیاں کر کے چار بیان اپنے کسی سے دلوا کے کین دے ری گین دیٹ گرونڈ اگین جب ہم درہ کم عمر کے تھے تو نظریاتی لٹریچر ہوا کرتا تھا اس وقت تو اس میں ایک جملہ ہوتا تھا کہ تاریخ کا پیہ واپس گھومانے کی کوشش کی جارہ اب حقیقت اس وقت کی یہ ہے کہ تاریخ کا پیہ ان دونوں خاندانوں کے سروں سے اوپر گزر کے آگے چلا گیا ہے اب یہ اس پیہ کو واپس نہیں لا سکتے میں تو اس حد تک بھی کہوں گا مریب نے بڑا اشارہ رکھے کہ ان کی کوئی کمیٹی بھی نہیں اب نکل سکتی یہ پرائیز بانڈ لے لیں وہ بھی نہیں نکلے گا بات اس کی یہ ہے کہ یہ اپنی کمیٹی نکالنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو بند کر کے یہ عوام سے اپنے ڈسکنیکٹ کو بڑھانے کا ہر کام وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام سے مزید دوری ہو جائے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم وہ میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے وہ کہا کرتے تھے کہ جی بیٹے اگر شکل اچھی نہ ہو تو شیشہ آئینہ توڑنے سے شکل بہتر نہیں ہوتی اسی طرح سے یہ جس طریقے سے چھپ رہے ہیں عوام کے حقیقی دکھانے والے ریزلٹ سے اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے اب یہ پبلک ٹی وی کا دور ہے ہر جوان کے ہاتھ میں اپنا ٹی وی سٹیشن ہے اس صورتحال میں آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں کیسے آپ واپس آئیں گے اب آپ واپس نہیں آسکتے اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سرنڈر کریں یا جمہوریت کی طرف آ جائیں یا عوام کی طرف اور عوام نے تو دوزار چوبیس کے الیکشن میں کہہ دیا ہے کہ ہم تو اب زور بھی نہیں مانیں گے ہم تو ہم تڑی بھی نہیں پولیس کو بھی نہیں مانیں گے اب تو ہم اپنی مرضی کریں گے کر لو جو کرنا ہے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اب ان کی باری ہے وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ ان کے لیے سبق ہے کہ یہ اپنے ساتھ کچھ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو کرٹ کرنے لیکن تاریخ میں کبھی کوئی کیا نہیں کرتا اچھا وہ کہتے ہیں زیاد صاحب کے انڈے کا آملیٹ بن جاتا ہے آملیٹ کا انڈہ نہیں بنتا یہ بھی ایک کہاوت ہے مگر گرینڈ ڈائیلوگ کی بات ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون اب یہاں تک کہہ رہی ہے کہ جی ہم رانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں خان ہمارے ساتھ اب بات نہیں کرتا تو ہون میں نہیں رون دی میں نے ویگ کے لوگ رون دینے تو یہ کوئی ڈائیل آگ ہو سکے گا اور کوئی رستہ نکل پائے گا آمریزیاد صاحب مجھے پہلے تو یہ ارز کرنے تھے کہ جی پہلے تو ایک چیز میں ارز کروں گا کہ بڑے کچھ فکری مغالطیں ہیں ہمارا ایک فکری مغالطہ یہ کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت انٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچر لے لے گی تو وہ مقبول ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اس جماعت کے اپنی تریڈیبلیٹی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہوتا ہے ابھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں بہت سارے پاکستانی ناراض ہیں وہ کیوں ناراض ہیں وہ اس لئے ناراض ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پیپلز پارٹی اور نون لی کا بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑھ رہے ہیں کل کو اگر یہ فرض کریں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا اکساب کرنے پر آتی دوبارہ تو آپ دیکھیں گے کہ صورتال بدل چکی ہوگی کیونکہ ان جماعتوں کی کیٹیبلیٹی عوام کی نظر میں گیروہ ہے اور جو لوگوں کا جو سنٹیمنٹ اب آپ کہتے رہے کہ جتنی سیٹس مل گئی ہیں کیا ہو گیا ہے لیکن میں نے جیسے ارز کیا کہ یہ جو موروسی سیاست کا دور تھا لوگ بدنوانی کو نہیں بھولے لوگوں کو پتا ہے کہ جی روٹ مار جو کی گئی ہے اس ملک کے ساتھ سن جیسا صوبہ پندرہ برس سے ایک پارٹی کی حکومت ہے تو یہاں پہ چیزیں بجائے بہتر ہونے کے بتر ہوئی ہیں پنجاب نے ورڈکٹ اپنا دے دیا ہے نون لی کے لوگوں سے آپ پسے پرزہ بات کریں شام کو بات کروں کہیں گے جی ہماری پچیس ستی سیٹھیں آئی تھی جنمنٹ ہم یہ اسٹیبلی کے اندر وہ گود اطراف کرتے ہیں یہ کیا نا تو جب صورتحال یہ تو ان کو غلط فہمی نواز شریف صاحب کو کیونکہ ووٹ کو دینے کے نعرہ تو انہوں نے اس وقت بھی لگایا تھا نا جب مکلے تھے تو کتنا ان کو رسپانس مل رہا تھا اور جی ٹی روڈ پر جب مکلے تھے اور کیوں پھر دھپک کے بیٹھ گئے تھے کوئی وجہ تھی نا اس چیز کی اور اب آئیے آپ کا جو سوال ہے کہ جی گفتگو دیکھیں پی ٹی آئی کا موقف یہ اس کے جو بانی شیئرمن ہے خان صاحب ان کا موقف ڈے ون سے رہے کہ جی ہم ان دونوں سیاسی جماعتوں کو رد کرتے ہیں ہماری ہیں بہت سارے لوگ یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی ان کو کہتے ہیں یہ اصل جمہوریت کے صاحب سے سب سے بات چیت کرنی چاہیے لیکن اس آدمی کی سیاست کی بنیاد اساس ان دونوں جماعتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جیل میں بھی چلے گا اتنی مشکل میں بھی ہیں تو کیوں اپنی اس کیونکہ ان کی مقبولیت کی جو وجہ ہے ان دو جماعتوں کی مخالفت ہے تو اگر وہ ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو اپنی نفی کر رہے ہوں گے تو یہ ایک کساف ڈیتھ ہے ناظرین یہ گفتگو جا رہی ہے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک اچھا منیب بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ تو ہوگی دو پارٹیاں اب جو بیانیاں پی ٹی آئی نے لے لیا نیمنگ نیمز والی جو بات ہے بھلے وہ خود خان صاحب ہوں انہوں تو آخری عد پہ چلے گئے ادھر جو ان کے وہ کیا نام ہے مروت صاحب وہ ساتھ کچھ سفارت خانوں اور دیگر ممالک کا نام بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک ایسی یعنی کیفیت میں جا رہے ہیں پھر ہم جائیں گے کہاں ان دو کی حالت آپ صاحب نے ذکر کر دیا وہ ہیں کہ مانتے ہی نہیں تو وہ بھی ایکسکلوڈڈ ہے اس ساری ایکویشن میں سے اگلے فیوچر میں مریب صاحب دیکھیں اس ساری ایکویشن میں کائی صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی مغالطے کے ہم سب کو پتائے کہ وہ اس وقت مقبول جماعت ہے سب سے زیادہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب عمران خان آج اگر وہ جو انہوں نے گزشتہ روز ان کا بیان ہے اور جو ان کی ٹویٹر ہینڈل سے بھی آیا اور انہوں نے کہاں اور انہوں نے باقیدہ طور پر اب کھلم کھلا الزامات لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے وہ انسٹیچوشنل کم اور پرسنل زیادہ ہے یہ شوق انہوں نے پال لیا تھا دوہزار بائیس میں جبکہ وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے اور اس کلیجن کورس پر پتہ نہیں انہوں نے کون لے کر گیا یا وہ خود چلے گئے اور انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اس کا جو سیاسی اینگل تھا یا سیاسی ونگ تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس تھا اب وہ بیک فائر کر گیا وہ نہ ہو سکا جو کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ چاہ رہے تھے اب جنرل آسم منیر صاحب بن گئے آرمی چیف جب وہ بن گئے تو خاک صاحب نے اس وقت کہا کہ جی جیسے ہم وہ سلینگ زمان میں استعمال کرتے ہیں کہ جی فلانے نے اپنی منجی ٹھوک لی فلانے کا یہ ہو گیا فلانے کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا تو عمران خان صاحب نے اپنی پاور پولٹیکس کا بیڑا غرق وہاں پر کر دیا تھا اب جو اس کے بعد ہوا وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں اب اس میں صرف اشروع یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی بہت بڑے متمنی ہیں اس بات کی کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے راستے دوبارہ مل جائیں اور ہماری محبت جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا دوبارہ شروع ہو جائے تو کوئی غرض نہیں ہوگا اس بات سے کہ ملک میں سیولین بالدستی کتنی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کی اپنی طاقت کے اوپر بھی کامپرومائز کر سکیں گے سب کچھ کر سکیں گے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہے جہاں وہ مقبول ہیں لیکن جہاں اب ان کا مسئلہ قبولیت کا ہے عمران خان صاحب کی اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایک فیٹ لوٹ ہے وہ اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اور جتنی دور دونوں فریق جا چکے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان صاحب بھی ایسی صورتحال میں ان کا آپس میں جو تصفیہ ہے یا قرش پروشمہ ہے وہ اتنا آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ میں مانتا ہوں کہ سیاست کے اندر نہ کوئی انڈیفینٹلی آپ کو چیز کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چلے گی لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ کام کیے ہیں یا وہ ان سے ہوئے ہیں خاص طور پر جو ایک نو مئی کا معاملہ ہے وہ ان کے گلے میں تو پڑا ہوا ہے ان کی جماعت کے اب جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کی رسائی پاور پولٹیکس تک فلحال بڑی مشکل نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے چہرے بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں تو رستے بھی نکل آتے ہیں لیکن فلحال امران خان صاحب کی محبت جو وہ اپنی طرف سے پیغامات بجواتے رہے ہیں خلوت میں جلوت میں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی وہ فرماتے رہے کہ میں تو چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹاپ ٹیئر کو پتا ہے وہ مانے یا نہ مانے کہ عمران خان صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک ہوتی ہے انسٹیوشنل میموری ایک ہوتی ہے پرسنل میموری یہاں پرسنل میموری اوور رائیڈ کر رہی ہے انسٹیوشنل میموری کو لہٰذا جب تک یہ پرسنل معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک کوئی معاملہ آگے نہیں چلے گا اور یہ میں بریفلی بتائی گا یہ جو جنرل فیض عمید صاحب والا معاملہ عدالت نے تو ایک زیانو ریٹ کر دیا مگر پھر خبریں آئیں کہ کچھ انسٹیوشنل بھی ہوں گی تو اس وقت یہ یہ سلسلہ کیا ہے دیکھئے جہاں تک جنرل فیض عمید صاحب کی بات ہے جنرل فیض عمید صاحب کے حوالے سے ایک بڑی سٹرونگ ایک ویو تھا کچھ لوگوں کا جس طرح کی انٹریگز کے اندر وہ مطلب یعنی ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا ان کے خلاف کو بڑی تعدیبی گھروائی کی جائے گی بڑی سخت کچھ کچھ کام کیے جائیں گے لیکن شاید کسی جگہ کوئی بیٹر سینس پریویل کی کچھ چیزیں نہ ہوئیں اور شاید جو چیزیں ڈریکٹرٹی ٹورڈز آرمی چیف وہ انہیں شاید فورگو کر دی کنسیڈرنگ کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں چیزیں اب سامنے تو آئیں ہیں اب ٹاپ سٹی والا جو بھی معاملہ ہے اب جس کے اوپر کالے کمیشن میں کمیٹی بنی ہے اور میری جنرل صاحب اسے ایڈ کریں گے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگزسٹی نہیں کرتا تھا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ٹاپ سٹی اگزسٹ نہیں کرتی تو وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر لیں اور دوسرے کی جو مسائل ہیں ان کو انڈر دا کارپٹ برش کر دیں وہ الادہ بات ہے لیکن کوئی جنرل فائز امید صاحب کہ کوئی اتنے ہاٹ فیوریٹ نہیں ہے فوج کی موجودہ کی عادت میں سمجھ گیا اچھا دورانی صاحب یہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے ان کو وہی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ جا کے ایسے نکوال صاحب نے بھی اور شاید کان عباسی صاحب نے بھی دو میرے سوال ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا جو سب کچھ ہو رہا ہے اور سیکللی جو ایک گفتگو سے نکلی ہے کہ تمام وہ تین فریق تین فریق بنے نا اسٹیبلیشنٹ بنی اور دو پارٹیاں اپوزیشن میں یہ بنے پی ٹی آئی تینوں کی پشت ایک طرف ہے ایک ادھر بھاگ رہے ایک ادھر بھاگ رہے ایک ادھر بھاگ رہے تو چلے گا کیا یہ جس طرح تصویر بنی ہمارے سامنے دیکھیں اس وقت جو تصویر بنی ہوئی ہے نا اس تصویر کو دیکھیں آج وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی پولیسی تو بندوں سے پولیسی کو کیا فرق پڑتا ہے فارم پولیسی وہ تو وہی چلے گی جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اون نہیں کر رہا جہاں تک سوال ہے موجودہ حکومت کا موجودہ حکومت کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی قبولیت اور مقبولیت جو ہے وہ اس کی قبولیت بھی اور اس کی مقبولیت کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت یہ ہے اور اگر یہ حکومت اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قبولیت انیویڈبل ہو جائے گی بہت سے اداروں کے لیے دیکھیں میں نے ماضی میں آپ کو بتایا ہے کہ مجھے دو ہزار چوبیس ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے دو ہزار ساتھ تھا مطلب ہوتا یہ ہے کہ قبولیتیں اور مقبولیتیں اور مجبوریاں اور حکمرانیاں ذاتی اور آخر میں بہرحال انسٹیٹیوشنل ٹرینڈز اور پبلک سپورٹ بہت میٹر کرتی اگر پبلک سپورٹ الٹر نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں بہت دیر تک کسی غیر فطری اور غیر حقیقی انٹیٹی کو چلایا نہیں جا مطلب آپ ایک حد تک ہی مردے کو رکھ سکتے ہیں نا کولڈ سٹوریج میں آپ مردے کو تاہیات تو آپ اس پہ لگا کے کولڈ سٹوریج میں لگا کے اس سے کوئی یوٹیلیٹی نہیں لے سکتے تو اس لیے یہ سیاسی مردے ہیں جن کو اب چلانا بہت مشکل ہے جبکہ یہ پرفارمنس کے بجائے یہ کمپلیٹلی رییکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں اور سیلف ڈیٹورییشن کے نتیجے میں تباہ ہو رہے ہیں جو کہ عوام کا سفوکیٹ کر کے اپنے لیے مستقبل دیکھ سکتے ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ سوشل میڈیا بند کر کے ہم پاپولر ہو جائیں گے جو یہ سمجھتے ہوں کہ اشتہار دے کے ہم وزیراعظم بن جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ذینی طور پر بالکل مفلوج ہو چکے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ادارے کی فیض امیر صاحب علی بات کی ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایک اکاؤنٹیبیلیٹی کا پروسس کسی ادارے نے خود شروع کر دیا تو پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اکاؤنٹیبیلیٹی یا تو آپ ایسا ہی ایف سی کے حوالے کر کے سعودی عرب کو دے دیں یا سی پیک کے حوالے کر کے چائنہ کو دے دیں ہمارے نظام کی کریکشن کے لیے آپ کو جس لیول کی طاقت چاہیے وہ اس سسٹم میں نہیں ہے اس سسٹم کی اب یہ جو ججوں کا کیس چل رہا تھا میں نے چند دن پہلے کہا میں نے کہا اس کا تو ایک ہی حال ہے کہ اس کیس کو جو ہے آرمی عدالت میں بھیج دیں وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ کمپیرٹیبیلی زیادہ قابل قبول ہوگا دونوں طرف کے لیے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ فنکشن نہیں کر پا رہا کوئی پولیس ہے تو وہ نہیں فنکشن کر پا رہی عدالت ہے تو وہ فنکشن نہیں کر پا رہی انتظامیہ ہے تو وہ فنکشن نہیں کر پا اسمبلی جو ہے اس وقت اسمبلی کے پاس کسی چیز کو بھیجنا یا عدالت میں کسی چیز کو بھیجنا بلکل ایسے ہی ہے کہ کسی اشیو کو آپ یونائٹن ڈیشن میں لے جائیں وہ یا مسئلہ کشمیر بن جائے گا اور یا وہ مسئلہ فلسطین بن جائے گا حل نہیں ہوگا ریزولوشنز آ جائیں گی باتیں ہو جائیں گی خبریں کچھ نہیں ہو اس لیے اب جو صورتحال بنی ہے اگر آپ نے اس میں کسی چیز اب جیسے معیشت کے بارے میں آپ پہلے سی پیک کو لائے تھوڑی سی معیشت چلی اب آپ سعودی عرب کو لائیں میرا خیال ہے پھر بھی تھوڑی سی چلنے کی امکان پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک اس کے ساتھ ایک ڈسپلن بھی ہونا چاہیے اگر اس کے ساتھ بھی وہی آل کیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو یعنی آپ کا جو سمٹ ٹوٹل ہے وہ یہ ہے اور کسی حد تک میرے خیال میں مونیف فاروق صاحب نے بھی یہی بات کیے کہ کچھ چیز حتمی نہیں ہوتی کیونکہ اگر انسیچوشنز اور ساتھ عوام کا پریشر آئے گا تو ہواوں کا رخ کسی سمٹ بھی ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں بھائی ان لارد یہ بات انہوں نے کی مگر ساتھ ڈیفیکلٹیز کی بات کی جناب آمیر زیاد صاحب تھوڑا سا ایک سوال خبر کے حوالے سے پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے کہ is willing to take back those جو کہ وہ کرتے رہے تھے پریس کانفرنسز کوئی ایسی بات ہے اور لگتا ہے آپ کو اور چھوڑ گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے تو ان بیچاروں سے کہتے ہیں نا کہ ان کے ذرائع سے اگر بات کریں مگر وہ اس بات کے اوپر وہ ہے کہ جی وہ کام جو لوگوں کو واپس لینے کا ہے یا forget and forgive کا ہے وہ ابھی کیا جائے گا یا بعد میں کیا جائے گا کہ پھر ظاہرے کہ اگر ان حالات میں جبکہ پارٹی already دباؤ کا شکار ہے تو آپ دوسروں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہوں گے کہ جی آپ بھی معافی مانگیں اور مطلب ہے چلے جائیں نکل جائیں پھر اپنے وقت پھر دوبارہ آ جائیں تو میرے خواہم اس میں یہ لوگ کی کریں گے اس کے حق میں فیصلہ مگر ذرا سا بعد میں کریں گے ان حالات میں کہ جبکہ بحالت جنگ ہے پارٹی مشکل ہے یہ بات یقینی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی اپنی اب تک حکمت اعملی رہی ہے اس نے اس کو مقبولیت دی ہے لیکن پاور پولٹکس میں اس کی جو سہ ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے اور جتنا اگر وہ بے سفرہ پن کا مظاہرہ نہ کرتے ذرا سا تھمکے چلتے جتی مشکلات کے شکار ہیں وہ آج غالباً نہ ہوتے اور اس میں بہت سارے جو ان کے مسائل ہیں وہ خود کردہ ہیں برشمول مائی نو کا پھر جو بیانات جتنا کے دیے جاتے رہیں اور آج بھی دیکھیں غیرز میں ذرا نہ بیان کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اس طرح سے سوچ سمجھ کے اگر چلیں اور توبوں کا رخ صحیح سمجھ پہ رکھیں تو میرے خواہ میں پی ٹی آئی کے لیے اس کی مشکل نہیں ہوگی اور بکل یہ والی بات ہے کہ ہماری ہاں یاد پرین نواز شریف صاحب کے خلاف کی گزمانے میں بڑا ایک سنٹیمنٹ ہوا کرتا تھا اسٹربشمنٹ کے اندر مشرف صاحب کے گزمانے میں لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ دوبارہ پیپس پارٹی آ جائے گی یا یہ لوگ آ جائیں گے لیکن آگے تو یہ چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن بدلنے کے لیے آپ کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے اور جب تک وہ نہیں لیں گے کیونکہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اپنا گڑے کو مزید گہرہ کر رہے ہیں اب بات لوقات لگتا یہ ہی ہے تو کنفرنٹ کرنا ناظرین یہ گفتگو جا رہی ہے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہی ہے بیلکم بیک اچھا آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل دریمینشن کی طرف سے آتے ہیں مگر ہمونی فاروق صاحب اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں یہ مقبولیت اور قبولیت کی معاملے پر جو نقطہ نظر ان کا تھا کہ جو ہیں سیچویشنز کمپیل یو اور پیپل چینج دیر کورسز اور جو پاورفل اور مائٹی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں ایک یہ بات اور دوسرا یہ بھی بتائی یہ بھی فرمائیے کہ یہ بھی فرمائیے مریف فاروق صاحب کہ یہ کیا کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ یہ ٹو تھرڈ مجارٹی یوز ہوگی چیف جسس صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے اور یہ مریف فاروق صاحب دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کائی صاحب تو یہ بات موجود ہے کہ گو کے آن دریکارڈ تو لوگ اسے ڈینائے کر رہے ہیں لیکن یہ توسیح سے زیادہ بسکلی یہ ایک کوئی آئینی پیکج ہے جس کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی اور یہ جو میں اس پر اب تک سطح لگا پائے ہوں وہ یہ کہ بسکلی ایک امینڈمنٹ ہوگی جو کہ جوڈیشل کمیشل کے رول کو بھی تبدیل کرے گی اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹینیور ہے وہ ریگارڈلیس کی ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ کیا آ جاتی ہے جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ تین سال کے لیے بنے گا اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر اگر ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ہی ویل کنٹینیو تو بھی چیف جسٹس آف ایون ایفیس پاسس دی آف بینچمارک جو بنا ہوا ہوگا آج آف سپنویشن جو کہتے ہیں جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور جو جو جوڈیشل کمیشن کا رول ہے اس میں پتہ نہیں وہ کتنا اچھا ہے ہاؤ ہاؤ ڈاز اٹھاروی تعمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی دونوں بڑے پاورفل تھے لیکن انہیں اس بھی تعمیم کی گئی تو جوڈیشل کمیشن تو پاورفل رہا لیکن پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کے پر کاٹ دی گئے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر جو کچھ معاملات ہیں یا ان کو کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس ہے یہ ابھی کیونکہ these are all vague ideas ابھی یہ کس جگہ پر کانکریٹ کام ہو رہا ہے کس جگہ پر ہونا ہے بائی دو بے اس کا بڑا ہیوی پولٹیکل کپٹل بھی وہ دینا پڑے گا وہ پتہ نہیں کوئی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں لیکن اگر یہ ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی شامل ہے یعنی یہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں پہلے پارلیمانی کمیٹری کا ایک 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 نمائشی سا رول تھا جہا جودشل کمیشن تو اس وقت تو بڑا تگڑا ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اگر جودشل کمیشن کے اندر معاملات کو دیکھا جائے تو جیسے پہلے ہوتا ہے نا کہ آٹومیٹکلی جب کوئی سینیورٹی کسی کی بائنٹ سے پتہ ہے جیسے ابھی اس وقت کے کون چیف جسٹس آ رہا ہے کون کون بنے گا شاید یہ چیزیں مختلف ہو جائیں گی جو بن جائے گا چیف جسٹس وہ تین سال کے لیے بنے گا حکومت کا بھی شاید اس کے اندر کوئی یا لاؤ منسٹری کا کوئی نہ کوئی انوالمنٹ کرنے کی یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی یہ ویگ سٹیجز کے اوپر ہے کتنا اس کے اندر سرفٹنگ کی گئی ہے میں نے دوبارہ کہا کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اور کسی جگہ پر یہ ڈرافٹ ایک رفت شکل میں موجود بھی ہے ایکزیکیوٹ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے ملی بات یہ دیکھنے ملی بات ہے دولانی صاحب یہ جو تبدیلیاں اگر کرتے ہیں تو یہ ملک کے بہت کام وقت میں مدرک بخصرم بتا جائے یہ ملک کے آئین کو اور فنکشنز کو بہتر بنانے کے لیے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا یہ یہ ہے کہ جناب یہ تبدیلی کس دھڑے کو کتنا فائدہ دیتی ہے اس میں کیا ہے ریکنسلیشن ریل ریکنسلیشن کے بغیر اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ وہ مزید ڈیٹوریشن کو انہاں بڑھا دے گا اگر آپ نے واقعی کوئی جوہری قسم کی تبدیلیاں نظام میں جو ریکوائیڈ ہیں وہ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک نیشنل کنسنسز بیلڈ کرنا پڑے گا اعتماد بہال کرنا پڑے گا اچھا اب آپ نے بات چیئی کی مگر چلیں میں یہی سے بات کو آتا ہوں اب میں ذرا آہ اسرائیل حملے پہ ہیلپ بینٹ اپ جسے اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو بڑی مشکلات ہوں گی بینٹ کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ گیم یا یہ رسک لے گا نتان یاہو مختصر فرمائی دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی بے وکوفی تو ضرور کرے گا لیکن اسرائیل پچھلے ریسنٹ پاس میں اس نے جتنے بھی اقدامات اٹھائیں وہ ہماکت کے بھی ہیں بے وکوفی کے بھی ہیں اور اپنی سیلس دسٹرکشن کے خلاف ہے خائد ان کے بارے میں گمان بھی یہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخی طور پر ہمیشہ آپ نے آپ کو اتباہ کی ہے معافی چاہتا ہوں کل مجھے جو ساجد تارڈ صاحب نے بتایا ہے بلکہ میں تینوں دوستوں سے چاہوں گا اس پر کمنٹ کریں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ حزباللہ کے حق میں نعرے نیو یاک میں لگے ہیں اور خود گوروں نے جھنڈے جلائے ہیں پوری پوری کرسٹن کمیونٹی کرسٹن ورڈ جو ہے اگر یہودیوں کو خراب کی ہے تو کرسٹنز نہیں کی ہے وہ سب اس کے خلاف کٹھے ہوگے مارا میں پڑھ رہی ہے گو کے لیکن یہ ہے کہ پوتھا بھی کٹھے ہوگے تو مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں اور تاریخ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اگر اسرائیل کوئی نئی مہم جو ہی کرتا ہے تو جو اس کے بعد عرب ممالک سے تعلقات استوار ہوئے ہیں وہ خود اسپین کا شکار ہو رہے ہیں خود اسرائیل کے اندر اس کے اوپر ایک مضاہمت ہے تو راستہ تو یہی ہوگا کہ اب آپ برنگ سے واپس آ جائیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ وہ جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے اور کروڈ کی پرائیسز بڑھتی ہیں یورپ پہلے ہی مشکلات کے شکار ہے بقاوز اف تو یوکرین وار تو کیا مدلیس میں ایک بڑے پرائیسز کا متعمل دنیا ہو سکتی ہے میرے خواہ میں نہیں اس کے حساب مغربی دنیا کی تیادت ہے اگر لیکن ہوتی ہے تو اس کے نطائج بہت ہی خطرناک ہوں گے پورے لیجن کے اور دنیا کے لیے منیف صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ وہاں پہ بھی پیپلز ورسیز گورنمنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور رپورز اپارٹ ہیں ان کے آپس میں تو کیا انٹرنیشنلی یہ ظاہر ہے اب دنیا تو ایک آئی ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل کرائیسز ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا جو آلیڈ ہی ایک سٹرگلنگ ایکانومی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہوا ہے وہ کتنا اس کی کتنی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوگی کہا یہ جاتا ہے جو لوگ اس کو انلائز کرتے ہیں اس کو بڑا پلی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی کہا گیا کہ بیسکلی یہ حملے کیے گئے ہیں تو یہ ناکام ہوئے ہیں لیکن اس دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا بی بی سی کی اس میں ایک جو ایک فارمر ایمبیسیڈر ہے برطانیہ کے لیبنان کے اندر ان کی بڑی اچھی اسیسمنٹ سے انہوں نے کہا کہ یہ حملے جس طرح سے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں یہ ایک چلنگ میسیج ہے تو دی اسرائیلی گورنمنٹ اور یہ ان کی ایفیکٹیونس اور ریچ کو شو کرتا ہے ایرانینز کی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا نیتنیاہو خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ اٹیک لانچ کریں اور اٹیلیٹ کریں ایران بتائیے جاتا ہے جو اس وقت ہم اسیس کر پا رہے ہیں کہ تو یہ کیا ایک اس کوئی دا سیاسی ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا لیکن ہمارے اوپر جو سب سے بڑا ایمپیکٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب اس طرح کی ڈسٹرونسز ہوتی ہیں تو کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پر فسے ہوئے ہیں یا انحالات میں ہیں کہ اگر ہمارا ایمپورٹ بل بڑھ جاتا ہے جیسے بیدرانی صاحب نے کہا یا جس طرح آپ نے بھی فرمایا تو ہمارا رگڑا نکل جاتا ہے اور وہ رگڑا نکلنا شروع ہو گیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے ریسنٹلی پہلے دو تین ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر آئل پرائسز اوپر گئی ہیں اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے تو بہت بڑے کمبیر مسائل ہیں تو نیچلی جو بیل ٹائٹننگ ہوگی تو پھر عوام کو بھی پریشانی ہوگا مدرانی صاحب یہ ایک بات بہت اچھی کی انہوں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یار ہم دس روپے کا تیل لے سکتے ہیں لٹر ان سے اور جو ہے یعنی اپنے مسائل ہیں ہمارا تیس تھرڈ تھرڈ میں خود پوچھا میں ٹیکسی میں تھا تہران میں تو میں نے اس سے پوچھا پاکستان کے دس روپے بنتے تھے ایک لیٹر کے یہاں ہمارے ہم سائے میں ہیں تو یہ کیوں ہم انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر کے اپنی عوام کو اور اس معاشی کرائیسی سے ہم کیوں نہیں نکل پاتے ہیں میں تو بڑی اگروائیتی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ مسئلہ صرف اور صرف ہمارے حکمرانوں کا ہے انڈیا لے سکتا ہے ہم نہیں لے سکتے وجہ ہم پائپ لائن بنا کے ان کی بنی پڑی ہم اس کو چلا نہیں سکتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کم بخص جو ہماری جدادیں باہر بن گئی ہیں میں ایک لمبے عرصے سے اس پہ ریسرچ کر کے یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھیں ہمارے حکمرانوں کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ ہمیں باندھے ہوئے ہیں ہمارے جو اقتدار میں طبقات ہیں ان کی جو محدودیت ہے اس نے ہمیں باندھا ہوئے ورنہ آج نہیں تو کل ہمیں اپنے خطے میں واپس آنا پڑے گا ہمیں ایران سے ہمیں افغانستان سے ہمیں چائنہ سے حتیٰ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کو بھی چائنہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر ہم ریجن کو ریجن آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتا تو مستقبل کی معیشت جو ہے ہم مستقبل کے چیلنجز کو ہم فیس نہیں کر سکتے جس وقت ہم اپنے خطے میں واپس آ جائیں گے ہمارے عوام بھی آسانی میں آ جائیں گے اور ہمارا ملک بھی آسانی میں گا عمر جیاز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہی بات اور پھر منیس صاحب آپ کی طرف بھی ہوں گا why not buying کر سکتے ہم آئل کی جبکہ ہم ایک شدید اکنومک سٹریٹس میں ہیں عمر جیاز صاحب بڑی وجہ لوگ بھارت کی مثال دیتے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کی معیشت پاکستان کی معیشت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور وہ خودمختاری کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں ہماری ہر چیز جو ہے بندی ہوئی ہے تو بلکل ہماری قیادت جو ہے compromise سیویلین قیادت جو ہے بہت compromise اور یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جائدادیں اور ان کے کاروبار باہر ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر پاکستان کی معاشی مجبولیاں ایسی ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اور دیرے کہ پاکستان پر دباؤ ہے ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے وہ اس وقت ایران کے خلاف ہے اور بلکل ایک لوجیکل بات منتقی بات یہ لگتی کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان بہت زیادہ اس وقت ایران کے ساتھ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکے گا گو کہ میرے خالق میں عوام بھی اس چیز کو ٹھیک ہو گیا یہی سوال یہی سوال مریفارق صاحب آپ سے کہ کیا روک دیتا ہے دنیا انڈیا بھی تو اسی دنیا میں رہتا ہے اور دھرلے سے وہ ڈیل کرتا ہے یوکرین پہ اپنی مرضی کرتا ہے روس کے ساتھ اپنی ڈیل کرتا ہے مریف صاحب میرے خالق میں کائی صاحب بڑا انفیر کمپیرزن ہوگا اگر ہم اپنے حالات کو بھارت کے حالات سے کمپیر کرنا شروع کر دیں ہم ایک ایک بلین ڈالر کے لیے لٹرلی ہاتھ میں کٹورا لیے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے جو فورن ایکسچینج ریزرورز ہیں آج کی ڈیٹ میں آراؤنڈ سکس ہنڈڈ بلین ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں یا آراؤنڈ اس فگر ہوں تو اس کا ان کا ایکنومک سائز دیکھئے اور وہ کتنے ان کے پاس ڈیپت ہے آپ نے ایک سیاسی آپ نے ایک سیاسی ہے تو وہی دنیا وہی گلوب ہے یہاں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ کس دنیا میں رہتے ہیں ہم سترہ سی روپے کا بیجتے ہیں اپنی عوام کو ایک جونٹ وہ ساڑھے چار روپے کا بیجتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کیا پروگرام مقصد جہی ہوتا ہے کہ کوئی اچھے رستے بھی سخ کی سانس لے سکیں اجازت دیجئے اور بہت شکریہ مہمانوں کا ملیں گے اگلے ہفتے منڈے کو خدا حافظ